السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا برین کس طرح سے ہے اور اس کی کیا کیا کام کرتے ہیں ہمارا جو برین ہے کیا کیا اس کے فنکشن ہیں کس پارٹ کا کیا فنکشن ہے وہ انشاءاللہ ہم دیپلی پڑھیں گے so آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے میجر سکولز آف تھوٹ ان سائکولوجی when سائکولوجی was first established as a science separate from biology and philosophy اوکے سو ایک تو پہلی بات کیا ہے کہ ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ psychology جو ہے اس کی روٹس کیا ہے biology ہے اور دوسری philosophy ہے اور biology میں ہم کیا پڑھتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم brain structure کی بات کر رہے تھے تو اگر brain کی ہم پڑھیں گے بھی تو ہم وہ brain پڑھیں گے mind کو نہیں پڑھیں گے biology میں ٹھیک ہے اسی طرح ہم philosophy میں جب جائیں گے کیونکہ brain جو ہے وہ physical existence رکھتا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ bio کس کو deal کرتی ہے living organisms کو جو physically ان کی جو appearance ہے physical ان کی جو body ہے اس کی اوپر study ہوتی ہے ساری کی ساری bio میں کبھی بھی آپ کو جو ہے ایسی چیز کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا جو exist نہیں رکھتی ٹھیک ہے اس کی کوئی physical existence ہوتی ہے جو ہم bio میں پڑھتے ہیں اور وہ دوسری بات یہ کہ کوئی living organism ہوتا ہے اگر ہم biology میں study کرتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے psychology سے related ہم brain study کر سکتے ہیں neuroscience ہو سکتی ہے so exactly وہ psychology نہیں ہوگی دوسری طرف neuropsychology بھی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے مگر کیا ہے کہ psychology کو اصل نام psychology کب سے ملا ٹھیک ہے جب وہ separate کس سے ہوئی سب سے پہلے bio سے لے لیتے ہیں کہ biology سے وہ separate ہوگی کہ ہم صرف یہاں پہ صرف mind brain کو نہیں پڑھے بلکہ ہمارے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جو mind ہم believe کرتے ہیں psychology میں کہ mind بھی exist کرتے ہیں conscious ہو گیا unconscious ہو گیا subconscious یہ سارے mind کے levels ہیں جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا so philosophy میں کیا چیز ہوتی ہے philosophy میں اگر discuss کیا جائے تو ایک جو different دو چیزیں ہیں پہلی بات یہ کہ ہم philosophy میں جو چیزوں کو discuss کر رہے ہوتے ہیں ہم evidence کے ساتھ بات نہیں کرتے وہ empirical data نہیں ہوتا empirical evidence نہیں ہوتے like ہم ان کو کوئی theory کا نام نہیں دے سکتے کہ جس کو scientific theory کا نام نہیں دے سکتے ٹھیک ہو گیا so philosophy میں جو ہوتی ہیں چیزیں وہ اسی طرح سے کس سے related ہوگی mind سے related ہوگی جو کہ physical existence نہیں رکھتے bio میں ہم نے کیا پڑا brain پڑا جو physical existence رکھتا ہے مگر mind ہمارا physical existence نہیں رکھتا so پہلے جو تھا یہ ساری چیزیں mix ہوئی ہوئی تھی so پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان چیزوں کو کٹھا کیا ٹھیک ہے ان کو separate کیا biology سے بھی اور philosophy سے بھی کیونکہ philosophy اگر آئے گی تو پھر اس میں کیا ہوگا کہ ہم ہم empirical data چاہیے ہم نے evidence کے ساتھ بات کرنی ہے کیونکہ ہم psychology کو as a science لے رہے ہیں تو اگر ہم نے psychology کو as a science لینا ہے تو پھر ہم نے اس میں testable analysis ہوگا سارا کا سارا science کا procedure چلے گا research work ہوگا سب کچھ ہوگا ٹھیک ہو گیا مگر ہم اس کو biology بھی نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے کیونکہ biology کی طرح ہم اس طرح سے mind کو کھول کے اور اس طرح سے surgeries نہیں ہو رہی ہوتی زیادہ تا ٹھیک ہے so یہ ساری چیزیں ہو گئی so psychology کو neurobiologist ہوتے ہیں یا اس طرح کر کے جو surgery mind surgery کرتے ہیں so ہم psychologist کا کیا کام ہوتے ہیں psychology ان دونوں سے separate ہے ٹھیک ہو گیا okay the debate over how to describe and explain the human mind and behavior began اب کیا ہوا جب bio بھی نہیں مانا ہم نے اس کو biology بھی نہیں مانا کیونکہ biology میں تو صرف mind کی بات نہیں ہوتی biology میں باقی بھی organs کی بات ہوتی ہے بڑی کے so جب ہم نے science کو biology بھی نہیں مانا philosophy بھی نہیں مانا philosophy ہم نے کیوں نہیں مانا کیونکہ ہم تو brain کی بات کرتے ہیں اس میں brain ہے frontal lobe ہے اس کے کیا کام ہوتا ہے اندر ہم chemicals کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے dopamine ہو گیا سارے tonal ہو گیا اس کی کیا functions ہیں ہمارے جو hormones ہو گئے ان سب کی بھی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو exactly philosophy بھی نہیں کہہ سکتے تو پھر debate کیا start ہوئی debate start ہوئی کہ پھر ہم کیا کہیں اس کو ٹھیک ہے کیونکہ ہم human mind کو جو ہے study کرتے ہیں اور پھر انسان کا influence اور اس کا experience کے according اس کا behavior کرنا یہ جو experience اور influence یہ جو اب باتیں میں کر رہی ہوں یہ تو اب کی بات ہے مگر پہلے psychologist کیا کہہ رہے تھے try کرے تھے they're trying کہ behavior پھر کیا ہے جو انسان کرتا ہے یہ کیا چیزیں ٹھیک ہے سب سے بھڑی جو چیز ملی وہ ہے behavior behavior کو scientifically دیکھنا human behavior کو اور صرف human behavior نہیں ہوتا sometimes animals کو بھی study کیا جاتا ہے psychology میں so animal behavior ہو گیا human mind اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو psychology میں اس پہ debate start ہو گی ٹھیک ہو گیا the first school of thought structuralism was advocate by the founder of the first psychology lab William wound so کیا ہے کہ جو سب سے پہلا school of thought تھا structuralism وہ کس نے found کیا وہ found کیا William wound نے جو کہ William wound کے لیب سب سے پہلی سائیکالوجی کی لیب جو ہے وہ اس نے بنائی یا فاؤنڈ کی یا بنائی نا ظاہری سی بات ہے وہاں پہ اس نے جو ہے بیہیوئر کو سٹڈی کرنا سٹارٹ کیا وہاں پہ ریسرچ ورگ کرتا تھا مطلب لوگوں کو لے کر اور ڈیفرنٹ طرح سے سو یہ سب سے پہلا بندہ تھا جو اس نے ایک لیب بنائی سائیکالوجی کی اور دوسرا اس نے سٹرکچرالیزم پہ کام کہ نے جو چ corruption کیا ٹھیک ہو گیا philosophic ڈو میرے پڑی ہے کہ ایک چیز کے پر ہوجائی عناصر ہے وہاں ந کیا ہمارے ہم نے جو انیلیسیس کیا سائیکالیجس نے جو انیلیسیس کیا کہ یہ جو چیز ہے ہاں یہ واقعے میں ریلیٹیڈ ہے سیم لائک کرییٹیویٹی جیسے کہ ہمارا مائنڈ کرییٹیویٹی کرتا ہے اور چیزوں کو پرسیو کرتا ہے اور پھر ہماری انسٹینڈنگ ہوتی ہے اور نالیج کس طرح سے بنتا ہے اسی طرح سے جیسے کوئی بھی نالیج بنتا ہے اسی طرح سے سائیکالیجی کا بھی وہی پروسیس ہوگا ظاہری سے بات ہے کہ جس طرح سے جو چیز ڈومننٹ نظر آئی انفلوینس کیا ان کے مائنڈ کو سائیکالیجس کے اس کو پھر انہوں نے کیا کیا ایڈ کر دیا سائیکالیجی میں کہ جو چیزیں سائیکالیجی سے ریلیونٹ لگی ٹھیک ہو گیا the following are some of the major schools of port that have influence over knowledge and understanding of psychology so وہی بات ہوتی ہے کہ جو چیزوں جن چیزوں نے انفلوینس کیا سائیکالیجیس کو اور جس knowledge نے جس understanding نے اس کو پھر اس کا پار بنا دیا گیا کس کا پار بنا دیا گیا psychology کا okay so first school of third کیا ہے structuralism structuralism was was the first school school of psychology and focused on breaking down mental processes into the most basic components اچھا کیا ہے کہ ہم mind کو کس طرح سے understand کر سکتے ہیں behavior کو کس طرح سے understand کر سکتے ہیں structuralism کے جو founders تھے ان کا belief تھا کہ ہم اس طرح سے understand کر سکتے ہیں کہ complicated جو چیزیں ہیں ان کو ہم break down کر کے جو ہے simple میں ان کو convert کر کے جتنا break down کر کے چھوٹے چھوٹے pieces میں اسے divide کر کے اور جتنا simple ہو سکتا ہے اسے simple کر کے اور پھر ہم اسے understand کرنے کی کوشش کریں کسی بھی behavior کو for example کہ consciousness کی ہم زیادہ بات کرتے ہیں structuralism میں consciousness کو ہم کس طرح سے understand کر سکتے ہیں اور conscious behaviors کو complex idea اور simple ideas جیسے کہ simple زیادہ سارے simple ideas مل کے جو ہیں وہ کیا بناتے ہیں کوئی complex idea بناتے ہیں سو اسی طرح سے جو structuralism کے founders تھے ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم understand کریں کہ یہ کوئی بھی چیز کوئی ideas لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے کسی complex idea کو understand کرنا ہے تو ہم کس طرح سے understand کریں گے تو اس کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح سے وہ بنا ہے چیزوں کو جوڑ جوڑ کے وہ complex ideas جس طرح سے بنا ہے چھوٹے چھوٹے pieces کو add کر کے اسی طرح ہم اس کو breakdown کر کے ہم understand کر سکتے ہیں وہ بنا کس طرح سے تھا simple ideas کو جوڑ جوڑ کے وہ ایک complex idea بنا تھا ٹھیک ہے تو وہ اب یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو اب آپ نے understand کرنا اس idea کو تو اس simple ideas کو ہی آپ نے breakdown کرنا ہوگا complex idea کو breakdown کرنا ہوگا simple ideas میں انہیں convert کرنا ہوگا پھر آپ چیزوں کو understand کر سکتے ہیں کسی کا behavior understand کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں consciousness کو understand کر سکتے ہیں اور جو بھی کچھ psychologist related ہے آپ جو ہے اسے understand کر سکتے ہیں major structuralist thinkers include William وارن and Edward تیچنر جیسے کہ ہم نے اوپر بھی پڑھا تھا William وارن جو ہے جس نے first lab found کی psychology کی وہ اور دوسرا تیچنر جو تھا اس کا student تھا ٹھیک ہے سو انہوں نے مل کے جو ہے structuralism پہ کام کیا اب جو آرہے second school of thought آرہے کہ functionalism کیا ہے ٹھیک ہے functionalism formed as a reaction to the theories of structuralist ٹھیک ہے structuralist کی جو theories تھی structuralist school of thought جو تھا اس کی جو theories تھی اس کے reaction میں اس کو بنایا گیا کس کو functionalism کو آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ دونوں جو ہیں school of thoughts ایک دوسرے کے بہت زیادہ opposite ہے ٹھیک ہے وہ کیسے ہیں وہ اگے پڑھتے ہیں کیسے ہیں اوکے 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 ویلیم جیمز اوکے اوکے جیمز اوکے جن دیوے اند حروی خار اچھا اس کے کون کون فاؤنڈر سا وہ تو آگے سمجھ آگے کسی بھی بیہیویر کو اپنے اڈیسٹرانڈ کرنا ہے تو اس کو پارٹس میں ڈیوائیڈ نہیں کرنا آپ نے کو کوشش کرنی ہے اگر فنکشنل لیزم میں ہم پڑھتے کہ ہمارا فنکشن کس طرح سے کرتا ہے ہم نے کونشیز کے بارے پڑھا سٹرکشنل لیزم میں کہ مائنڈ کا سٹرکچر کس طرح سے ہوتا ہے کونشیز کے elements کیا کیا ہیں یہ ساری چیز آ دی ہیں جیسے کہ سٹرکشنل لیزم میں اور پہلے یہ بھی تھا مجھو یاد نہیں آرہا مگر سائکولیجس نہیں سٹرکشنل لیزم کی سائکولیجس نے کیا کیا تھا کہ مائنڈ کو دیفرنٹ پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے اور بتایا تھا کہ یہ انگزائیٹی کا جو پارٹ ہے وہ برین کا سوری برین کو جو ہے وہ دیفرنٹ پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ برین کی انگزائیٹی کا پارٹ یہ ہے یہاں سے انگزائیٹی سٹارٹ ہوتی ہے اور سیکنڈی جو ہے ہمارے ڈیپریشن جو ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے مطلب دماغ میں کہیں سے تو فنکشن جو ہیں وہ کیمیکل ریاکشن ہوتے ہوں گے تو انہوں کہنا تھا کہ ہماری ہارمونل سٹینج جو ہوتی ہیں وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں وہ سپیسیفک برین کو دیوائیڈ کر کے پارٹس میں تھرٹی فور پارٹس تھے تو انہوں نے کس کا نام دیا تھا مگر فنکشن میں کیا ہوتا ہے انہوں نے یہ کیا تھا فنکشن نہیں بتائے تھے انہوں نے کہا تھے سٹرکچر کیا ہے یہ 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 مگر فنکشن لیزم والے آئے انہوں نے کیا کیا کہ فنکشن بتائے انہوں نے کہ فنکشن پہ کام ہونا چاہیے ان کے فنکشن کیا ہیں یہ کرتے کیا ہیں اور کس طرح سے کام ہوتا ہے اور سیکنڈی جو انہوں نے بات کی تھی جیسے دارون کی تھی ہے نا تو اس میں کیا ہے کہ کس طرح سے human body جو ہے وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ ٹھیک ہے نہیں ہے مگر اس میں بھی کیا بتایا گیا کہ انسان کی body نے کس طرح سے محول کے ساتھ environment کے ساتھ اپنے آپ کو چینج کیا اور محول کے لحاظ سے اپنے آپ کو جو ہے human body جو ہے چینج کر دی ہے سو یہ فنکشن ہو کے سوسائیٹی کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے learn کرتا ہے چیزوں کو سو یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں فنکشن ل دومینت سکول آتھ بنا کب بنا 1950 میں ٹھیک ہے اور اس کے جو تھے فاؤنٹرز وہ تھے جوان بی ویٹسن اور بی اف سکینر ٹھیک ہے اور سیکنڈ جو بیہیوریزم خول بیہیوریزم 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 انگلیہ بیہیوریزم بیہیوریزم ہر تجان کا جو بھی کوئی بیہیوریزم کیا کیا جا سکتا ہے اسے explain کیا جا سکتا ہے کس کے تھوے explain کیا جا سکتا ہے by environmental causes اس کے environment کے causes کے تھوھ ہم کسی بی بیہیوریزم کو ہے جو ہے وہ easily explain کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بجائے اس کے ہم کس کو کو تو کوئی بھی نہیں نہ جان سکتا کچھ چیزیں ہیں جیسے overt covert behavior بھی ہوتا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی person کے covert behavior کو تو آپ انیسٹرین نہیں کر سکتے ہو مگر ہاں آپ overt behavior کو تو سمجھتے ہو نا جو environment میں exist کرتا ہے تو اس کے through جو ہے آپ کسی بھی behavior کو کیا کر سکتے ہو اس کے overt behavior کے through اس کو explain کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ کہنا تھا behaviorism کے جو founders تھے ان کا theory of learning including classical conditioning and operant conditioning were the focus of a great deal of research classical conditioning اور operant conditioning یہ بہت important ہے اور جب ہم behaviorism کو deep میں جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ تو پھر ہم اس کو میں ضرور add کروں گی ہے کہ چیز کو functionalism کی بھی اور structuralism یہ سارے school of thoughts کو ہم deeply پڑھیں گے ان کے الگ الگ chapters پڑھیں گے ہم ان کے مگر یہاں پہ تھوڑا سا میں بتا دوں classical conditioning میں کیا ہوتا ہے اور operant conditioning میں کیا ہوتا ہے کہ کہ جو ہمارا behavior ہے اسے condition کیا جاتا ہے classical conditioning میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو behavior کو condition کیا جاتا ہے environment کے ساتھ کس system اور اس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ بھی ہم جو ہے learning والا جو chapter ہم پڑھیں گے اسے میں introduction to psychology والے ہی اس course میں تو پھر اس کو میں clearly ہم اس کو وہاں پہ discuss کریں گے تو یہاں بھی بس یاد رکھنے کی جو بات یہ ہے کہ ہم behavior کو جو ہے change بھی کر سکتے ہیں اس کو reform بھی کر سکتے ہیں کس کے through کسی بھی condition کے through ٹھیک ہے for example جیسے کہ کوئی dog ہے اس کا یہ example سہم ہم وہاں بھی پڑھیں گے کہ جو dog ہے وہ کھانا اس کو گھنٹی بجا کے اس کا جو ہے مالک دیتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے تو جو ہے اس کا جب start کرتا ہے research start کرتا ہے اس کا مالک جو ہے اور یہ experiment اس پہ کر رہا ہوتا ہے تو تب اس کے موں میں saliva نہیں آتا ہے گھنٹی کی آواز سے مگر جب وہ behavior اس کا condition ہو جاتا ہے کہ پہلے گھنٹی ہی بچتی ہے ہر بار اور پھر مجھے کھانا ملتا ہے تو پھر کیا ہوا کہ dog نے saliva جو ہے اس کے موں میں جب گھنٹی بچتی تھی تب ہی آنے لگ جاتا تھا پہلے کیا ہوا جب کھانا آتا تھا تب dog کے موں میں saliva آتا تھا تو اب کیا ہوا اس نے condition کر دیا بار بار پتہ نہیں کتنی دیر تک وہ کرتا رہا ہوگا پھر dog کو کیا ہوا کہ وہ habitual ہو گیا اس environment کے ساتھ اس stimulus کے ساتھ ٹھیک ہے کہ پہلے گھنٹی کی آواز آئے گی اور پھر مجھے کھانا مل جاتا ہے جیسے گھنٹی کی آواز آتی ہے مجھے اس کے بعد کھانا ملتا ہے تو جیسے گھنٹی کی آواز بجنے لگی تو جب condition ہو گیا اس کا behavior تو کیا ہوا اس کا saliva جو ہے وہ گھنٹی کی آواز بھی آنے لگیا ٹھیک ہے اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی گھنٹی کی آواز کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے موں میں saliva آئے مگر dog کے موں میں saliva آ جاتا تھا کیوں آتا تھا کیونکہ اس کا behavior جو تھا وہ condition کر دیا گیا تھا کھانے کے ساتھ ٹھیک ہے اور operant conditioning میں کیا ہوتے کہ ہم کسی کو by force یا for example کہ ہم کسی کو جیسے کہ بچوں کے اوپر ہم اکثر کر رہے ہوتے ہیں کہ punishment کر دیتے ہیں کسی بھی چیز سے روکنا ہو تو کوئی reward ہم دے دیتے ہیں کسی کام کو ہم نے کروانا ہو بچوں سے تو ہم چوکلٹ میں چوکلٹ دوں گی آپ کو آپ یہ کام کرو اور آپ نے ایسا نہیں کرنا ورنہ مار پڑی گیا کوئی بھی اس طرح سے کوئی ڈرا دیتے ہیں بچوں کو کوئی punishment دے دیتے ہیں تاکہ اس کی behavior کو جو ہے وہ روکا جائے یا اس سے وہ behavior جو ہے وہ کرویا جائے ٹھیک ہے تو یہ سارا کس میں آتا ہے operant conditioning میں سو یہ research میں بہت زیادہ کام آتے ہیں اوکی سو next ہمارا ہے psychoanalysis Sigmund Freud was the found of psychodynamic approach the school of thought emphasize the influence of the unconscious mind on behavior سیگمن فوریڈ نے کیا کیا سب سے پہلے پتہ چل گیا کہ سیگمن فوریڈ جو ہے وہ ہے اس کا founder secondly اس نے کیا کیا سمجھنے کی کوشش کی unconscious mind کو کہ unconscious mind کا کیا influence ہوتا ہے ہمارے behavior کے اوپر unconscious mind جو ہے ہم نے جیسے پڑھا ہے پہلے پچھلے lectures میں کہ conscious mind subconscious mind اور unconscious mind کے بارے میں اور ان کی جو similarities تھی conscious اور subconscious mind کی وہ سارا کچھ سو now وہ یہ کہہ رہے کہ unconscious mind کے بارے میں آپ لوگ کو اچھے سے جیسے کہ پتا ہے کہ بہت زیادہ power رکھتا ہے ہمارا unconscious mind کہ اس میں بہت ساری memories ہماری stalled ہوتی ہیں اور second ہمارا unconscious mind ہی ایسی چیز ہے جو ہمارا کیا بناتا ہے ہماری personality بناتا ہے ہماری thinking ہمارا knowledge جو ہے وہ بھڑ رہا ہوتا ہے ہماری critical thinking ہمارا conscious mind کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو creativity ہوتی ہے ہمارا subconscious اور unconscious mind کے پاس جو پہلے سے چیزیں ہوتی ہیں ان سب کو ملا کے پھر ہماری critical thinking اور creativity ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہم نے جسے کہ پڑا okay so fred believed that the human mind was composed of three elements the ego and the super ego اور super ego کا بھی ہم نے separately پڑا ہے اور so sigmund fred کا کیا مانا تھا کہ جو ہمارا psycho analysis ہے اس میں ہمارا behavior کیس طرح سے change ہوتا ہے ہمارے conscious mind کا influence ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ego اور super ego کا concept اس نے دیا فرویڈ نہیں دیا تھا جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا ٹھیک ہے کسی نے اگر نہیں وہ ویڈیو دیکھی تو وہ چیک کر لے آپ لوگ کا concept psycho analysis کا clear ہو جیگا other major psycho dynamic thinkers include ان سب نے مل کے psycho analysis پہ کام کیا ہمارا جو next school of thought ہے وہ humanistic psychology so humanistic psychology developed as a response to psycho analysis and behaviorism اچھا behaviorism اور psycho analysis کے response میں جو ہے وہ کیا بنی humanistic psychology so humanistic psychology میں کیا بات ہوتی ہے humanistic psychology instant focused on individual free will personal growth and self actualization major humanistic thinkers include ابراہم maslow and karl rogers اچھا یہ جو ہے humanistic psychology اس میں سب سے پہلی بات جو ہو وی وہ ہے human کی free will کے بارے میں کہ انسان جو ہے وہ azad ہے وہ جو چاہے اس کی مرضی ہے وہ کرے ہے ٹھیک ہے اور personal growth اس کی جو personal growth ہے کس طرح سے اس کا mind جو ہے وہ develop ہوتا ہے society influence get through یا کسی بھی طرح سے ٹھیک ہے ایک تو اس رہے ہیں تو وہاں پہ ہم mind کی بات کریں گے ہمارے brain کی development کس طرح سے ہوئی ٹھیک ہے personal growth اور personal growth میں ہماری internal چیزیں بھی آ جاتی ہیں جیسے انٹرسپیکشن جو لوگ جانتے ہوں انٹرسپیکشن کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے اس کے بارے میں بھی انٹرسپیکشن میں بھی کیا ہوتے کہ self actualization کے بارے میں یہ نا اپنے بارے میں انسان کو پتا ہوتے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں سو اس میں جو development اور ہی ہوتی ہے سیکھنڈ کیا ہے کہ self actualization اچھا اب میزلو جو ہے اس نے hierarchy of needs جو ہے وہ دی تھی جس میں سب سے peak پہ سب سے پہلے basic needs آتی ہیں کہ ہر انسان کو کھانا پینا ہوتا ہے اور اس کی basic needs ہوتی ہیں اس نے basic needs بتائی love and belonging and اس طرح سے ساری hierarchy کو اس نے بتایا اور پھر اس کی peak پہ جو جا self actualization ہوتی ہے اس میں کہ وہ اپنے آپ کو understand کرنا start کر دیتے simple words میں اور ہمارے culturally ہمیں بڑے اچھے سے پتہ ہے کہ concept جو ہمیں ایک بار نے دیا خودی کے بارے میں تو وہ خودی ہے نا اس کا concept یہاں پہ مسلو نے بھی ابراہیم مسلو نے بھی دیا ٹھیک ہے اس ابراہیم یہ ساری چیزیں introspection کا concept جو ہے وہ سارا کیا ہے humanistic psychology ویسے introspection کا concept وہ پڑھتے ہم structuralism مگر یہاں پہ از ایک example میں نے یہاں پہ called کیا ہے self actualization بھی a sort of introspection ہی ہے so gestalt next ہمارا جو school of thought ہے gestalt psychology gestalt psychology is based upon the idea that we experience things as unified whole okay so gestalt psychology میں کہ ہم چیزوں کو انہوں نے یہ idea دیا کہ ہم کوئی بھی experience کرتے ہیں تو اس کو ہم as a unified whole perceive کرتے ہیں unified whole perceive کرنے سے کیا مراد ہے اب یہ ہے کہ آپ کسی بھی dog کو دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے تو آپ اس کو پورا دیکھ رہے ہو ایسا نہیں ہے کہ آپ dog کی ڈانگ سو یہ کیا چیز ہے کہ ہم جب بھی کسی چیز کو understand دیکھتے ہیں ہم ہمارا mind perceive کرتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے chunks کے بجائے پورا as a whole unified کسی بھی چیز کو بہتر understand کرتا ہے ٹھیک ہے for example like کوئی بھی کپڑا ہے وہ کوئی scarf بھی ہو تھوڑا like start psychologist کا کہنا یہ تھا کہ ہم چیز کو as a whole perceive کرتے ہیں ہمارا mind چیز کو as a whole perceive کرتے ہے اور پھر ان کو یاد رکھتا ہے ٹھیک ہے this approach to psychologist began in Germany and Austria during the late 90th century in response to molecular approach of structuralism اچھا یہ کیا ہے کہ تنزیہ باتی ہوئی ہے کہ molecular approach structuralism کی اس کی بجائے چھوٹی چھوٹی جو ہے molecular level پہ جا کے ہم جیسے کہ structuralism میں پڑھتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی بجائے ہم چیزوں کو structuralism میں جیسے کہا گیا تو ہم ایسے کسی بھی چیز کو understand نہیں کر سکتے آپ کوئی بھی کپڑا ہے تو اس کو ہم اتنا zoom کر لیں کہ اس میں ہمیں ایک دھاگا نظر آ رہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا مگر ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا یہ کیسے ہم جانیں گے کپڑا کس کام آنا ہے سیم like structuralism میں چیزوں کو کھول کے پڑتے ہیں مگر functionalism میں ہم ایک helicopter view لے رہے ہوتے ہیں اور اس طرح سے understand کرنے کوشش کر رہے ہوتے ہیں اب اس میں یہ کہا جا ہے کہ اب ہم اس ہی اگر لے کی آئیں تو ہم نے کسی کا behavior اگر understand کرنا ہے تو ہم کسی کے behavior کو ایسے کھول کھول کے دیکھیں گے کسی problems کو تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایسے چیزوں کو نہیں اچھے سی understand کر پہیں گے بجائے اس کے کی ہم پورے کی پورے اس کے behavior کو scan کریں پوری طرح سے helicopter view لیں کہ کی کیا ہو رہا ہے اس کی آس پاس کیا environment ہے کیوں اس طرح سے behavior جو ہے وہ practice میں ہے کسی کی سون کا یہ کہنا تھا ٹھیک ہو گیا یہ تو آپ کو سمجھ آئے گی آپ اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دوگے for example آپ cycle ہے cycle کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دوگے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کی کیا تھی کیا نہیں تھی تو اگر آپ اسے دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کی یہ کیا ہے اسے کس طرح سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے آپ کا experience وہ اسی طرح سے بڑھے گا according to the gestalt thinkers the whole is greater than the sum of its parts تو وہ کہ رہے ہیں کہ whole جو زیادہ greater ہوتا ہے زیادہ powerful ہوتا زیادہ فائدے مند ہوتا ہے بجائے اس کی کہ ہم چھوٹے چھوٹے parts میں اس کو divide کر دیں اور next جو ہے وہ ہمارا cognitive psychology cognitive psychology is the branch of psychology that studies mental processes including how people think perceive remember and learn as part of the larger field of cognitive science this branch of psychology is related to other disciplines including neuroscience philosophy and linguistics one of the most influential theory from this school of thought was the stages of conscious development theories proposed by John Paget okay so cognitive psychology میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم mental processes کی study کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ جو ہمارا mind ہے وہ کس طرح سے process کرتے ہیں for example جیسے ہم نے starting میں پڑھا تھا کہ mental process کی طرح ہوتا ہے سب سے پہلے stimulus ہم نے feel کیا ہماری senses نے understand کیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے mind نے اس کو process کیا for example کسی گرم لگا آپ کے ہاتھ کو فورا سے سیکنڈ میں کام ہوا سارا سارا سب سے پہلے آپ کے sensory organs نے جو ہے اس کو feel کیا پھر جو ہے body کو order کیا تو وہ ہمارے muscles میں جو ہے طاقت ہے اور فورا سے ہم نے اس کو پیچھے ہٹایا سو یہ سارا message ہوا اور یہ سارا کچھ کیا تھا وہ mental process تھا ایک proper process کے سارا کام ہوا مگر ہوا کتنی جلدی سو یہ جو ہے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں cognitive psychology میں including how people think اور لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں society کا ان پر کیا influence ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اور perceive کس طرح سے کرتے چیزوں کو ہر کسی کی perception ہوتی ہے پرسپشن کیا ہوگی کہ point of view ہر کسی کا different ہو کا remember کرنا چیزوں کو memory کس طرح سے learning process ہر کسی کا different ہوتا ہے چیزوں کو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چیزوں کو associate کر کے پڑھتے ہیں relate کر کے انہیں زیادہ سمجھ جاتی ہے different examples کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں خود سے پڑھتے ہیں اور سیدھی سیدھی definition کو سمجھ ہے cognitive psychology میں as a part of larger field اور یہ ایک چھوٹی field نہیں ہے یہ بہت larger field ہے psychology کی ہم اس میں کیا کرتے ہیں cognitive science پڑھتے ہیں branches پڑھتے ہیں psychology کی اور discipline ہو گیا neuroscience ہو گیا اس میں neuroscience بھی آتا ہے philosophy ہو گی linguistics کے human language کس طرح سے form ہو ٹھیک ہے کس طرح سے ہوتی ہے so یہ ساری influential theories from the stages of cognitive development کہ ہماری جو cognition کی development کس طرح سے ہو بھی اس کی کیا کی stages ہیں سو یہ ساری جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں simply perception ہو گیا sensation perception mental processes یہ ساری چیزیں learning memory یہ ہم پڑھتے ہیں cognitive psychology میں ٹھیک ہے کہ style psychology کا key point word ہے as a whole perceive کرنا چیزوں کو humanistic psychology میں ہم کیا کرتے ہیں کہ free will or self actualization کی بات کرتے ہیں psycho analysis میں کیا ہوتا ہے کہ Freud کا جو concept ہے ego super ego یہ ودی اور conscious mind کے اوپر کام ہو نا unconscious sorry ٹھیک ہے اور structuralism میں اور functionalism کا کیا ہے کہ development وہی آجاتی ہے کہ function کس طرح سے کرتے ہیں ہمارے جو mind ہے اور یہ سارا کچھ اور behaviorism میں کیا چیز آجاتی ہے کہ ہم classical conditioning ہوگی ہم اپنے behavior کو کیسے associate کر سکتے ہیں کسی چیز کے ساتھ change کس طرح کر سکتے اور انشاءاللہ جلدی میری کوشش ہوگی کہ نیکس لیکچر پی جو میں اپلوڈ کر دوں انشاءاللہ جزاک اللہ خیر اللہ حافظ